اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے اہل ایمان اپنے اہد جو تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو قیامت مزمیر ہے اس کے اندر مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص اہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں جا کے اللہ تعالیٰ نے جو ٹین کمانمنٹس ہیں ان میں ایک کمانڈ یہ ہے کہ اہد کو پورا کرو بے شک اہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا دنیا کا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اہد کے اوپر چاڑھ گا ایون میہ بی بی کا جو ریلیشنشیپ ہے یہ بھی ایک اہد ہے نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ کہ وہ اب مستقبل میں ایک زندگی گزاریں گے جس میں مرد کی اپنی رسپونسیبیلٹیز ہوں گی عورت کی اپنی رسپونسیبیلٹیز ہوں گی اور یہ مل کے خاندان کو وجود بکشیں گے پھر آگے سیکس ڈسیپلن ہے پھر اولاد کی پرورش ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے دنیا میں جو کاروبار ہے وہ بھی اہد کے اوپر چل رہے ہیں ایمپلائے ایمپلائے ریلیشنشیپ یعنی جو تاجر ہے اور اس نے جو ملازم رکھا ہے اس کے درمیان جو ریلیشنشیپ ہے وہ بھی ایک اہد ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات اہد کے اوپر چلتے ہیں اور ایک سب سے بڑا اہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے عالمِ ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں اور پھر جو کلمہ گو ہیں انہوں نے تو ویسے ہی اللہ کے ساتھ اہد کیا ہے اس اہد کا بھی ذکر آئے گا کہ اہل ایمان تم نے کہا تھا سمیعنا و عطانا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو اب اپنے اہد کو پورا کرو اب ساتھ ہی شریعت کے حکمات شروع ہو رہے ہیں حلال و حرام کے حوالے سے اوحلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لئے حلال کر دیئے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے بہیمت الانعام عربی میں کہتے ہیں بے زبان چوپائیوں کو جن کا ذکر صورت الانعام میں آیا ہے وہ چار کہتا گریز ہیں نمبر ون بھیڑ نمبر ٹو بکری نمبر ٹری گائے اور نمبر فور اونٹ یہ ہیں چار بے زبان باقی اس کی جو آپ سمجھ لیں آف شیوٹ کے طور پہ یہ کرالری کے طور پہ آپ باقی چیزوں کو بھی اس میں داخل کریں گے ہیرن بھی آ جائے گا اس میں اسی طریقے سے بھینس بھی آ جائے گی وہ گائے کے حکم میں داخل ہے وہ کہتے ہیں بھینس کو فقہ انفی نے حلال کیا صرف فقہ انفی کی بجائے سے پہلے بھی بھینس موجود تھی پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے امام منذری کی کتاب الاجما منذری نہیں امام منذری تو الگ ہیں یہ ابن المنذر ہیں ان کی کتاب ہے کتاب الاجما چھوٹی سی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوا گا ہے اس میں بقیدہ زکاة کے چپٹر میں لکھا ہے کہ اس پہ اجما ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے تو یہ اکثر مسائل جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے اماموں نے بتایا وہ اماموں نے نہیں بتایا وہ امت کے اجماع نے ٹرانسفر کی ورنہ مجھے بتایا کس امام نے بتایا کینگرو کے بارے میں زرافے کے بارے میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا زرافے کے بارے میں زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے جو پاؤں ہیں نا وہ دو جسنا یہ بکری کا گائے کا بھینس کا اونٹ کا بھی آپ دیکھتے ہیں یوں کٹا ہوا ہوتا ہے یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے گھوڑے کا نہیں کٹا ہوتا یہ بہیمت الانام گھوڑا ویسے الگ سے حلال ہے لیکن بہیمت الانام میں نہیں آتا زرافہ بہیمت الانام میں آتا ہے اس کا کھر بھی اسی طریقے سے کٹا ہوا ہوتا ہے اس کے پاؤں جو ہیں تو سب کے سب بہیمت الانام چاہے وہ نیل گائے ہو ہرن ہو بھینس ہو اور چار وہ جانور جو قرآن میں آئے بھیڑ بکری اسی میں آپ دمبے کو بھی شامل کر لیں پھر اس کے بعد جو آج کل یہ پہاڑی بکرے ہیں مارخور ہے وہ بھی بکری کی ایک فارم ہے اس کے بھی کھر کٹے ہوتے ہیں یہ سب کے سب حلال ہیں جانور بہیمت الانام ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں الا ما یتلا علیکم سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے کس صورت میں وہ صورتیں آگے آ جائیں گے اور بعض تو ہے ہی حرام وہ بھی چیزیں آ جائیں گی لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی غیرہ محل سعید لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا کہ تم یہ ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہو گے وان تم حرم اور تم احرام کی حالت میں ہو اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لئے حلال نہیں ہوگا کھانا تو دور کی بات ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں اس کے حکمات ان لوگوں کے لئے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں اب آج کل تو ہم اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے اگلے زمانوں میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ہمارے سب کانٹیننٹ سے یہ آلماس چار مہینے میں لوگ عرب کی سرزمین میں پہنچتے تھے ان کو پھر احرام کی حالت میں بھی جو میکات ہے اس کے اندر بھی تقریباً سو سو کلومیٹر سفر کرنا پڑتا تھا وہ زوران کھانا پینا بھی ہے آگے چل کے آئے گا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جو شکاری جانور جو ہیں وہ تمہارے بالکل سامنے آئیں گے لیکن تم شکار نہیں کر سکتے اب ہیرن کا گوشت تو اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اب ہیرن سامنے آئیے اور آپ احرام کی حصے اس کا شکار نہ کر سکے تو ازمائش ہے اور اللہ نے کہا ہم یہ ایسا کریں گے اور اس کی آنالوجی اس کے ساتھ بنتی ہے جو اصحاب سب تھے جو صورت العراف میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی تھی عام دنوں میں وہ نظر ہی نہیں آتی تھی اور ہفتے والے دن انہیں پہ بمندی تھی تو ازمائش ہوتی اس وقت ہے جب آپ کو صبر کی تکلیف سے گزرنا پڑے تو اگلے زمانوں میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ کتنا کھانا ساتھ لے کے چلیں گے اچار ہی ایک ساتھ رکھ سکتے تھے باقی تو راستے میں جانوروں کا شکار کرتے تھے کبھی کوئی جنگلی گائے کوئی نیل گائے شکار کر لی لیکن جب وہ مکات تک موچتے تھے پھر آگے احرام ہوتا تھا شروع تو احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے ان اللہ یحکم ما یورید بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حلال چیز کو بھی وقتی طور پر احرام کر دے احرام کی حالت میں